وَإِذَا لَكُمْ لَجِنَا آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوُوا إِلَىٰ شَيَاتِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَاكُمْ إِنَّا مَعَنَا رُوُوا اُسْتَاظِرُونَ یہ آیت دیرے خبو تھی اور اس کی سے متعلق کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا انشاءت فرمایا کہ جب ملاقات کرتے ہیں ایلے ایمان کے ساتھ یہ منافعین ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے جیسا ہے کہ ایمان تم لوگ لے کر آئے ہو سچے دل کے ساتھ اور سچے من کے ساتھ وَإِذَا خَلَوُوا إِلَىٰ شَيَاتِينِهِمْ اور جب اپنے سرگاروں کے پاس اور اپنے بڑے شیعاتین کے پاس جاتے ہیں جو کے اصل ہیں اور جن کے ساتھ ان کا قلبی تعلق ہے اور جن کے ساتھ ان کے عقائد کا تعلق ہے اور جن کے ساتھ ان کے تمام عامال کا تعلق ہے تو ان سے جن ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اِنَّا مَعَقُونَ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو مسلمانوں کا اہلِ ایمان کا ان سادہ دل اور بے وقف لوگوں کا جو کہ ان کے نکتے نظر سے تھے ان کا مزاق اُڑانے والے ہیں ان کی حسی اُڑانے والے ہیں یہ کہا کرتے تھے ایک حدیث میں ہے کہ سیدنا جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اے اللہ ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں جنات کے شیاطین سے بھی اور انسانوں کے شیاطین سے بھی تو عبو ذر وزی اللہ تعالی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا انسانوں کے شیطان بھی ہوتے ہیں آپ نے فرمایا جی ہاں انسانوں کے شیاطین بھی ہوتے ہیں سرکش نافرمان یہاں تک کے کفار بھی یہاں تک کے شریف بھی ہر طریقے پر جس طریقے پر ملائکت اللہ فرشتے اللہ تعالی کی نورانی مخلوق ہیں نور سے تیار کردہ ایسے ہی جنات ناری مخلوق ہیں خود ایک موقع پر شیطان نے قرآنِ مجید میں کہا جب اللہ تعالی نے اس سے دریافت کیا کہ میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا آدم کو سجدہ کرو تمام ملائکہ کو حکم دیا سب نے سجدہ کیا تو تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا کیا وجہ پیش آئی کی تُو نے سجدہ نہیں کیا تو قرآنِ مجید نے اس کا جواب نقل کیا ہے حق تعالی نے پر کہنے لگا کہ خلق تنیم ناریم وخلق تہو منتیم آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور آگ مٹی کے مقابلے میں پلند ہے آگ کی عظمت زیادہ ہے بمقابلے مٹی کے مٹی زمین کا ایک حصہ ہے خاک کہلاتی ہے اور زمین سے لگی ہوئی ہے اور آگ بلندی کی جانب جاتی ہے آسمان کی جانب جاتی ہے اوچائی کی طرح پڑتی ہے لہٰذا آدمِ عروب ہے یعنی آگ کے اندر بلندی ہے لہٰذا آدم کو چاہیے وہ مجھے سجدہ کرے نہ کہ میں آدم کو سجدہ کروں تو وہاں پر کہا خلق تنیم ناریم آپ نے مجھے پیلا کیا میں کچھ اور ہی ان سے متعلق جو حضراتِ محققین نے حضراتِ علماء نے جنات سے متعلق تفصیلات لکھی کسی موقع پر انقریب ارض کروں گا بہرحال شیعاتین جو تھے ان کے سردار ان کے پاس جاتے تو ان سے کہتے اور اصل ان کا دل انہی سے ملا ہوا تھا ان منافقین کا جن کا آپ کے سامنے ذکر چلنا ہے کہ ہم مزاق کرتے ہیں میں نے عرض کیا تھا کہ مزاق انتہا سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے انتہا سے زیادہ قابلِ گرفت کی رہے عظیم الشانگ بستاخی ہے نہ صرف یہ کہ دین کے باب میں یا یہ کہ آئین اور شریعت کے باب میں یا خدا تعالیٰ کی تعلیمات اور حق تعالیٰ جللہ مجدہوں کے قرآن اور قرآن کے باب میں یا ایمان کے سلسلے میں یا جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو یا آپ کے صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو آپ کا معاملہ تو انتہا سے زیادہ نازک ہے جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بے پناہ نازک ہے باقاعدہ فارسی والے کے احتہم مشہور ہے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار کہ اللہ کے ساتھ تو جو چاہے معاملہ کرنا خانے کعبہ میں جاتے ہیں ریٹاللہ کے اندر تو جانے کے بعد خانے کعبہ کو چپٹتے ہیں دیواروں سے چمٹ رہے ہیں جپٹ رہے ہیں لاد کر رہے ہیں اپنی اپنی دعائیں مانگ رہے ہیں عجیب و غریب قسم کا وہاں پر انداز اختیار کر رہے ہیں خدا کا دربار ہے چل جائی گی بات لیکن جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اگر ہے آپ کے مواجہ میں ہیں آپ کے روبروں ہیں آپ کے روزہ اقدس پر ہیں تو عدب انتہا سے زیادہ عدب ذراسی بے عدبی ہوئی نہیں اور ایمان دیا نہیں حضرتِ اقدس مانا مجدیدِ ملت مانا اشرف علی صاحب تھانوی اکابرِ دیومن میں انتہا سے زیادہ عظیم الشار شخصیت کے مالک اور حضرت کے بارے میں خیال ہے علماء کا اکابرِ علماء کا کہ حضرت مجدید ہے مجدید اسے کہتے ہیں کہ جو حق تعالیٰ جللہ مجدہو ہر سو سال میں ایک شخصیت پیلا کرتے ہیں نبوت ختم ہو چکے نبوت کا اختتام جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو چکا اب کوئی نبی نہیں آنے والا اور یہ دین قیامت تک باقی رہے گا کوئی نیا دین نہیں آنے والا کوئی نبی نہیں اب جو دین کے سلسلے میں بداعت آئیں گی رسومات آئیں گی لوگ ترہ ترہ کی بداعت ایجاد کریں گے لوگ ترہ ترہ کی چیزیں ایجاد کریں گے رسم و رواج ایجاد کریں گے اور دین کے نام پر اسے چار رو کریں گے دین کے نام پر اسے جارے کریں گے ان بداعت کو ان محدثات کو ان رسوم و رواج کو ختم کرنے کے لئے ہر سو سال میں اللہ تعالیٰ ایک مجددید پیدا کرتے ہیں نبوت تو ختم ہو چکے ابھی کوئی نہیں آئے گا اب دین کے اوپر جو مخدسات کا دین کے اوپر جو رسوم و رواج کا دین کے اوپر جو باطل بلاعات کا جو گرد و غبار آ جائے گا دین کے چشمہ احساسی پر دین کے شفاق پانی کے اوپر اس گرد و غبار کو ہٹانے کے لیے مجدد پیلا کرتے ہیں تو ہر سو سال میں ایک شخصت حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مجدد ہر سو سال میں اللہ تعالیٰ پیلا کرتے ہیں کبھی کبھی علامہ نے لکھا مجدد ایک جماعت کی شکر میں ہوتے ہیں چاروں خلافہ کے بارے میں لکھا جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر بن خطاب سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی کرم اللہ وجہو چاروں کے چاروں کے بارے میں لکھا کے مجدد ہیں ایک ہی دور کے اندر ہو سکتے ہیں کبھی ایک جماعت تجدید کا کام کرتی ہے حضرت خانوی کے بارے میں کہا گیا علماء دیوون اور کامل دیوون کی رہے ہیں کہ مجدد ہر حضرت والا حضرت نے ایسے کارنامہ انجاب دیئے اتنا دین کی خدمت کی ہے بدعات کا مہدسات کا رسوم اور رواج کا عورتوں میں رسوم اور رواج جاری تھی شادی کے موقع پر موت کے موقع پر عجیب و غریب رسمیں جاری ہیں ان کی ہمارے ایک بزرگ دیوون کے فرمایا کرتے تھے کہ عورتوں کی شریعت ہی الگ ہے شادی بیہ کے موقع پر رسوم اور رواج ان کی اپنے گھر کی ایجاد کردہ جو دین کے نام پر جاری کی جاتی ہیں بدعات اسے کہتا ہے جس کا ظہور جس کا وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا ثبوت نہ ہوگی نہ کسی صحابی سے ثبوت پائے جائے نہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ثبوت پائے جائے پھر اس کو دین کے نام پر جاری کر دیا جائے اور اس میں ثواب کے امیدت کی جائے ثواب کر کر اس کو سبجہ جائے اسی لئے امام الاسر علامہ کشمی نے فرق کیا ہے فرمایا کہ جتنی رسومیں خوشی کے موقع پر کی جائیں گی شادی کے موقع پر کی جائیں گی انہیں بدعات نہیں کہا سکتا کیونکہ شادی کے موقع پر جتنی بدعات جتنی رسمیں کی جاتی ہیں اس میں ثواب کی تیت نہیں ہوتی کہ ثواب ملے گا جتنی رسمیں مرنے کے موقع پر کی جاتی ہیں جتنے رسوم وہ سب کے سب بیدت شمار ہوں گے اس لیے کہ مرنے کے موقع پر جتنی چیزیں کی جاتی ہیں وہ سب کے سب سواب سمت کے کی جاتی ہیں کہ مردے کو سواب پہنچے گا یا سواب ہوگا تو فرمایا یہ فرق ہے دونوں کی درمیان بارہان مجدد آتا ہے اور دین کے اوپر جو گرد و غبار آ جاتا ہے دین کے چشمے پر چشمہ سافی پر بیدت کا اسے ساف کرتا ہے حضرت اقدس تھانوی کی جس روز وفات ہوئی شیخ الاسلام حضرت مونا سید حسین احمد صاحب مدنی ان کی مجلس میں اسی شام میں دریافت کیا کہ کیا حضرت اقدس تھانوی مجدد تھے حضرت مدنی نے فرمایا بلا شبا مجدد تھے بلا شبا مجدد تھے خود حضرت اقدس تھانوی سے دریافت کیا سید سلیمان ندوی جو کہ ندوی کے فخر روزگار شخصیتوں میں سے ہیں بڑے محقی کالیب ہیں بے انتہا ان کے کارنامے ہیں علمی تحقیقات ہیں ان کی اور علمی تصانیف ہیں اور بہار کی عجیب شان شخصیت ہیں حضرت اقدس تھانوی کے خلیفہ ہیں حضرت سے خود دریافت کر رہی ہے ایک مجلس میں حضرت مہونا سید سلیمان ندوی نے کہ حضرت کیا آپ مجدد ہیں تو یہ تو عجیب و غریب لوگ تھے ان کی زبان انتہا سے زیادہ محتاط ان کی زبان انتہا سے زیادہ پاکیزہ بہت کنٹرول اور قابو کے اندر بھولتے تھے بے پناہ حضرت تھانوی کے واقعات میں لکھا کہ حضرت کے پاس گاؤں والے آتے تھے آس پاس کے گاؤں والے اور آنے کے بعد اپنی اپنی ضرورتیں بیان کرتے تھے اور تعویز ماندے تھے حضرت کے یہاں پر یہ بہت بڑا جرم تھا حضرت کے یہاں پر جب پہنچتے تھے تو حضرت کے یہاں ملاقات کے عذاب تھے ملاقات کی شرائب تھی ملاقات کے تمام قیود حضرت نے لکھنے کرتے تھے کہ ملنے والا اگر آئے تو اس کو ملاقات کس طرح کرنی چاہیے جب کوئی ملنے کے لیے آتا تھا تو حضرت مصافہ کرتے تھے مصافہ کرنے کے بعد خیلیت دریافت کرتے اور پوچھتے تھے جب مجھ سے کوئی کام تو آنے والا کہتا تھا کہ حضرت نے صرف زیارت مقصد تھی ملاقات کہتا تھا اچھی بات ہے زیارت بھی ہو گئی ملاقات بھی ہو گئی اب آپ اپنے کام میں لگی ہے ہمیں اپنے کام میں لگنے دیجئے اب جب یہ فرماتے تھے تو آنے والا کہتا تھا حضرت وہ تعویز دے لو بس یہاں سے لڑائی شروع ہو جاتا کہتا تھے مہتا رہی تھی ابھی دو منت پہلے میں نے پوچھا کوئی کام میں لگے کوئی خدمت جب تو کہا کہ زیارت کے لیے آئے ملاقات کے لیے اب کہہ رہے ہیں کہ تعویز دے لو تمہارے اخلاق برمان بہت ناراض ہوتے تھے اب گاؤں والے آ کر کہتے تھے مولوی تعویز دے دے یعنی مولوی تعویز دے دے حضرت کی یہاں تو بڑا جرم تھا کہ تعویز مانگ لیتے تھے اور یہ نہیں بتاتے تھے کس مقصد کے لیے کس ضرورت کے لیے تعویز دے دے حضرت بہت ناراض ہوتے تھے کہ یہاں تو آ کر تمہارے بابا کے ہم غلام بیٹھے تمہارے ملازم بیٹھے ہیں جو تم سے ہم یہ بھی پوچھیں گے کس مقصد کے لیے اس ٹیشن پہ جاتے ہو وہاں جا کر ونڈو پر اور کھڑکی پر ٹکٹ ماسٹر سے جا کر یہ کہتے ہو کہ ٹکٹ دے دو اور یہ نہیں بتاتے کہ مظفر نگر کا دے دو یا دیلی کا دے دو یا سہارمپور کا وہاں تو بڑی زمان چلتی ہے کہ مظفر نگر کا دے دو اور یہاں بتاتے ہیں موت آتی ہے کہ کس کیس کا یہ سمجھتا ہے کہ ملہ بیٹھا ہے خود پوچھایا کس کیس کا تعویز دے دو لڑائی سے ہو جاتی ہے حضرت نے مجلس میں فرمایا کہ جب میں ان سے سوال و جواب کرتا ہوں سختی کرتا ہوں ان کی بد اخلاقی پر توجہ دلاتا ہوں تو یہ مجھے تسائی کہتا ہے میری سختی کی وجہ سے اور ان کی بے وقوفی اور ہماکت کی وجہ سے میں انہیں بیل کہتا ہوں کہ یہ گاؤں والے بیلوں کی طرح ہے تو حضرت نے فرمایا کہ ایک علاج سمجھ میں آ گیا اور علاج یہ ہے کہ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے بہت سے فضائی بیان کی بسم اللہ کے بارے میں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کھانے پر بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا جائے اس کھانے میں شیطان کو ہاتھ ڈالنے کی عمت نہیں ہوتی حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کھانے میں کوئی یتیم ہاتھ ڈال دے گا یتیم کھانا کھانے لے جس کھانے سے شیطان کو اس کھانے میں ہاتھ ڈالنے کی عمت نہیں ہوتی گویا کہ جو کام بسم اللہ کر رہی ہے جو طاقت بسم اللہ کے اندر ہے وہ شیطان وہ یتیم کے ہاتھ میں اللہ تعالی دے گی وہ برکت یتیم کے ہاتھ پر رہنگی تو بسم اللہ کے بہت سے فضائل بیان کیے جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کبھی سلسلے میں آپ کے سامنے ارض کروں گا اور تفصیل سے اس پر مفتوق کروں گا انشاءاللہ تو فرمایا جاتا ہے کہ بسم اللہ کے میں نقش بنا کر رکھ بھی ہے اب یہ آ کر گوہ والے کہیں گے مولوی تعویز دے لے نہ مجھے یہ پوچھنے کی ضرورت کس مقصد کے لیے لے 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 ہر مقصد کے لیے بسم اللہ کا نقش کافی ہے ایک نقش نکھا لوں گا اور اس کو موڑ کر اور تعویز کی شکل دے کر انہیں دے لوں گا لڑائی جگرہ ختم تجویز سمجھ میں آ گئی میرے تدبیر سمجھ میں آ گئی حضرت نے کرنا شروع کر دیا دو تین دن کے بعد حضرت مجلس میں فرما رہی تھا کہ الحمدللہ تجویز کامیاب ہو گئی تدبیر کامیاب ہو گئی ابھی آتے ہیں تعویز مانتے ہیں میں پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی نہ کوئی لڑائی رہا نہ کوئی جگڑا رہا بسم اللہ کا نقش نکالا اسے موڑا اور تعویز منا کر دے لیا تو حضرت کے جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے خادیب انہوں نے ارض کیا کہ حضرت معلوم بھی ہے ابھی کچھ لوگ آئے تھے نوجوان اور بڑے کچھ گوانوالے اور آپ اسے تعویز مانگا اور آپ نے تعویز دے لیا انہوں نے باہر نکل کر وہ بڑے بتا کیا کہہ رہے تھے نوجوانوں سے حضرت نے کہا کہہ رہے تھے کہ یہ کہہ رہے تھے دیکھو کتنا تھاڑا علم الغیب ہے تھاڑا ہماری زبان میں دیہاتی زبان میں زبردست طاقتور یعنی دیکھو کتنا زبردست علم الغیب ہے اس کو یہ بھی پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کس ضرورت کے لیے تعویز دے لے یہ بغیر ہمارے بتایا ہوئے سمجھ گیا کہ ہمیں کس ضرورت کے لیے تعویز چاہیے حضرت نے فورا فرمایا مجلس میں کہ اعلان لگا دو آئندہ مقصد اور ضرورت پوچھ کر تعویز دیا جائے گا لوگوں کے عقائد خرام ہو رہے گا لوگ میرے بارے میں یہ گمال کر رہا ہے کہ میں غالی ملغیب ہوں آج لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں آج لوگ استحار بازی کرتے ہیں آج لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں لوگ یہ سمجھیں کہ عالم الغیم ہے حضرت کو کشف ہوتا ہے حضرت کو کرامت کہ حضرت کے ہاتھ پر کرامات کا ضرور ہوتا ہے بلا شبہ کرامت ایک چیز ہے کرامت حق ہے ثابت ہے تواتر سے ثابت ہے اور بلا شبہ کشف بھی ہے اس کی بھی حقیقت ہے لیکن یہ کہنا ہر چیز کے بارے میں ہر جگہ کے بارے میں تو حضرت نے فرمایا لوگوں کے عقائد خراب ہو رہے ہیں میرے بارے میں اتنے مقدار وہ چیز جس کے لیے لوگ پروپیگیٹڈا کرتے ہیں حضرت کو گھر بیٹھیں مل لے کی لوگ حضرت کے بارے میں خیال کر رہے تھے کہ عالم الغیب ہے کتنا بڑا مہچا ہوا بزرگ ہیں فرمایا نہیں لوگوں کے عقائد خراب ہو رہے ہیں اتنے مقدار تو حضرت سے جب سنید سلمان نجوی نے پوچھا کہ حضرت کیا آپ مجدد ہیں دیکھئے کتنا مقدار جواب دیا کتنا کنٹرول کے ساتھ فرمایا گمان تو مجھے بھی ہے دلیل یقین کی کوئی دلیل میرے پاس نہیں ہے خیال تو مجھے بھی ہے لیکن یقین کی کوئی دلیل میرے پاس بھی نہیں ہے البتہ تصوف کو سلوک کو میں نے اتنا صاف کر دیا تصوف کو اور سلوک کو سوخی عزم کو اتنا صاف اور ستنا کر دیا اس کے اوپر جو بداعات اور مہدسات کا غلبہ تھا جو گرد و غبار آ گیا تھا جو باطل رسم اور رواج اس میں داخل کر دیا گئے تھے اتنا صاف کر دیا کہ انشاءاللہ آئندہ سو ساتھ تک کہ یہ خراب نہیں ہوگا فاسد نہیں ہوگا تو حضرت اکدس مونہ اشرفری صاحب تحانوی نور اللہ و مرکتہو عظیم الشان شخصیت تھے تو فرمایا کہ حضرت نے فرمایا بیا اپنے منفوضات میں ہے حضرت کے موائز کے اندر موجود ہے واقعہ کہ ہمارے قریب میں ایک گاؤں ہیں اس گاؤں کے بارے میں دیوت سے قریب ہے وہ وہاں کے بارے میں لوگوں کو خیار ہے کہ وہاں کے لوگ ذرا سے کچھ ایسے ہوتے ہیں ہر جگہ کے اثرات ہوتے ہیں قبائل کے اثرات ہوتے ہیں برادریوں کے اثرات ہوتے ہیں خطوں کے اثرات ہوتے ہیں بعض برادرییں بڑی چالاک بعض برادری کے لوگ بڑے ترلار بڑے تیز بڑے سمجھدار بعض برادری کے لوگ ذرا بڑے بھولے بھالے بے انتہا پاسوں بعض بے وقوفی کے حد تک ہیں اس گاؤں کے بارے میں مشہور ہیں وہاں کے لوگوں کے بارے میں کہ وہاں کا ایک مرد نے گھوڑا خریدا اس گاؤں والے نے گھوڑا خرید کے اپنے گھر لائے اور گھر لانے کے بعد گھوڑے کو کسی طرح گسا کے اندر گھر لے گیا بیوی کے پاس خوشی کے بارے دکھانے کے لیے جیسے کوئی سکوٹر خرید لائے آج کی دور میں کارڈ آئے اور اپنے بچوں کو بیوی کو دکھانے کا شوق ہو اور سب دروازے میں جب ہو جائے کار آئی کار آئی اور بسکوٹر آیا ہے تو گھوڑا اندر اب جب اندر پہنچا تو بیوی آٹا گون رہی تھی بیٹے بھی بیوی سے کہنے لگا علامہ نے لکھا اور باہرین نے اور لوگوں نے لکھا ہے احرے تجربہ نے کہ تین طرح کے لوگ کسی کا محتقد نہیں ہوتے بیوی کبھی محتقد نہیں ہوتی اپنے شوہر کی شوہر کتنا بھی بڑا حل لامہ ہو کتنا بھی بڑا بزرگ ہو محتقد نہیں ہوتی بیوی ایسے ہی رکھا صاحبزادیں کسی کے محتقد نہیں ہوتے صاحبزادیں بھی کسی کے محتقد نہیں ہوتے خادم بھی محتقد نہیں ہوتا اپنے مالک کا اور اپنے آقا کا مہرحال تو اب بیوی کے پاس پہنچے بیوی آٹا گون رہی تھی بیوی سے کہا درہا دیکھو تو ہم کیا رہے بیوی نے نظر اٹھا گے دیکھا گاؤ والی نے اسے کہا مبارک ہو ماشاءاللہ گوڑا کریتا آپ نے اللہ تعالی آپ کو اس کی سواری مبارک کرے اس کا برتلہ مبارک کرے آپ کو کہنے لگی کہ ہم تو یہ سمجھیں گے کہ تم خوش نہیں ہوگی اسے کہ فلیف میں آیا کیا کروں دعائیں دے رہی مبارک بات دے رہی آپ کو کہ جب تک اس پہ بیٹھنے کی نہیں آپ سمجھیں گے تمہیں خوش نہیں ہوئی اس پہ بیٹھو میں تو آج تک کبھی بکھی کے اوپر بھی بیٹھی جس کے اوپر تو کیا بیٹھو گی کہ نہیں پہلی تو اس کا بردلہ پہ تمہیں خوش نہیں ہوگی تم جل نہیں ہمارے گھوڑے سے ہماری سواری سے تم جل گئی اب اسے زبردس کی بیچاری کو کسی نے کسی طرح سوار کر دیا جب وہ سوار ہو گئی اس پر بیٹھ گئی وہ گھوڑا باہر نکل گیا سڑک پر آگیا باہر بازار میں اب آپ آگے آگے بھاگ رہے ہیں بیوی بیٹھی اس کے اوپر گھوڑے کے اوپر اور آگے آگے چلاتے جا رہے ہیں شور مچاتے ہوئے کہ بھائیو پردہ کروڑی ہو میری بیوی آ رہی گھوڑے پر لوگوں سے اور پبلک سے کہہ رہے ہیں کہ پردہ کرو میری بیوی گھوڑی اوپر ایسے بے حقوق لوگ میں ایک جگہ گیا ٹری ڈاڑ ہے ویسٹ انڈیز کے اندر وہاں کے لوگ مجھ سے کہنے لگے ایک صاحب کہنے لگے اگر یہ تمنہ ہے کہ دنیا میں چالاک لوگ دیکھو میں نے کہاں ہے کہ یہاں کے لوگوں دیکھو بہت چالات بے انتہا تردار بڑے ہوشیار ہیں آخری درجہ کے ہمارے یہاں پر بھی ایک برادری اس کے بارے بھی بہت مشہور ہے ان کی ترداری اور تیزی بہت مشہور ہے اور فطرہ جی بھی کہتا ہے ان کو بہرحال تو اثرات ہوتے ہیں زمین کے اثرات ہوتے ہیں علاقوں کے اثرات ہوتے ہیں آب و ہوا کے اثرات ہوتے ہیں کبھی کبھی آب و ہوا کسی علاقے کی یہاں تنم مند قداور لوگ پیدا ہوتے ہیں پنجاب ہندوستان کے اندر وہاں کی آب و ہوا میں اور وہاں کی زمین میں اللہ تعالی نے تاثیر ہندی کے قداور لوگ ملے گئے وہ پنجاب ہمارے پروسی ملک کا ہو یا ہمارے ملک ہندوستان کا ہو لمبے چوڑے نہایتی نے رہیم و شہیم موٹے تازے لوگ ملے گئے بعض دکھا کے لوگ چپٹے ملے گئے چھوٹے چھوٹے خد کے وہاں کی زمین کے اور مٹی کے اثرات ہیں مٹیوں کے رنگ الگ الگ دیکھئے میں نے میں گجرات کے اندر دیکھا میں نے دیہات اور گاؤں کے اندر کالے رنگ کی مٹی بینگلور کے اندر آپ آئیے ساؤتھ انڈیا کے اندر آپ کو سرخ رنگ کی مٹی ملے گی میں ساؤتھ افریقہ گیا میں نے وہاں پر سنے لے رنگ کی مٹی بلکل سنے لے رنگ کی مٹی مالو ہوا وہاں زمین کے اندر پونی سونے کی کانے ہیں وہ جو مٹی نکلتی ہے وہ بلکل سنے لے رنگ کی مٹی ہے تو اس کے اثرات ہیں بہرحال اب اس گاؤں کے اندر کچھ روگ وہاں کے زیادہ اقلمت واقع ہوئے آپ پر چیمبردر آسان کا خالی لیتا ہے تو وہاں پر ایک آلی بڑے آلی وہ ایک کتاب پڑھاتے تھے عربی گرامر کے اندر ایک کتاب ہے شرح جامی اس کتاب کو لکھا ہے موانا عبد الرحمن جامی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں موانا جامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددہ ہیں نبی کریم کی شان میں بڑے اچھے قصیدیں لکھیں بڑی شاندار ناتیں لکھیں وہ جو مشہور نات ہیں کہ بلہ بلعلا بی کلمہ لی ہی کشفت تجاہ بی جمع لی ہی یہ موانا عبد الرحمن جامی کی ہے بڑی شاندار ناتیں کہیں ہیں ان کی ایک عربی گرامر میں کتاب ہے جس کو شرح جامی کے نام سے مشہور ہے آج بھی ہمارے یہاں ہمارے کورس کا حصہ ہے ہمارے نصاب میں پڑھا ہی جاتی ہے وہ اس گاؤں کے مولانا وہ کتاب پڑھاتے تھے موانا عبد الرحمن جامی ہی ایک روز کتاب پڑھاتے پڑھاتے کہتے لگے کہ جامی کو یہاں ہوا نہیں رہی جامی سمجھے ہی نہیں مسئلہ کیا ہے یعنی مولانا جامی سمجھے ہی نہیں کہ کیا مسئلہ چلنا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا غلط رکھا ہے ایک تعلیم نے کہا کہ حضرت مولانا جامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متہ ہیں آپ کی شان میں بڑی اونچی نات کہیے ناتیں کہیے ہیں آپ ایسا مت کہیے ان کے بارے میں مولانا جامی کے بارے میں وہ تو بہت اونچے آدمی ہیں بڑے اونچے رشان کے مدرگ ہیں تو وہ مولانا اس سال اس تعلیم اندیوں پر چل گیا کہا ہائی تم خاموش ہو تم جانتے ہو یا ہم جانتے ہیں وہ بیچارہ خاموش ہو گیا رات کو خواب شروع ہو گیا خواب میں دیکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تخت پر لونک فروز ہے جلوہ فروز ہے تشریف فرمائے اور مولانا جامی پیغمبر کے پشت پر کڑا ہوئے پنکہ جلے ہیں پیغمبر کو بڑے پھوکے پھوکے نرم انداز میں صحابہ کی مجلس رہی ہوئی ہے اچانکہ یہ مولانا مجلس میں داخل ہوئے جامی نے جھپ کر پیغمبر کے کام میں کچھ کہا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مولانا مجلس میں آگئے تو جامی نے باواز بلد کہا کہ عرصاللہ توہین اور تنقیز میں کیا فرق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جامی تنقیز کی جا سکتی ہے کسی کی لیٹر لیچر پر کسی کی کتاب پر کسی کی تحریر پر کسی کی تقریر پر کسی کے کسی کارنامے پر سہت من تنقیز لیکن کسی مومن کی توہین نہیں کیا کسی مسلمان کی توہین کی یادت نہیں ہے تو جامی نے کہا کہہ رہا یہ جو ابھی آپ کی مجلس میں آئے ہیں یا رسول اللہ انہوں نے آج طلبہ کی مجلس میں بھی توہین کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مولانا کی طرف متوجہ ہوئے وہ دریافت کیا کہ آپ کیا کہتے ہیں مولانا نے پوری تقریر کری کہا رسول اللہ اس مسلمے میں میں یہ سمجھا ہوں میری رائی یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مولانا کی پوری بات سنی اور اس کے بعد جامی کی طرف متوجہ ہوئے جامی تم نے کیا لکھا جامی نے اپنی تقریر کری کہا رسول اللہ میں نے یہ لکھا آپ نے دونوں کی بات سن کر فرمایا کہ جامی تم نے صحیح لکھا فیصلہ کر دیا ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب نہیں وہ مولانا کینے لگے ہاں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ سمجھ کے فیصلہ کی گئے حضرت تھانوی ناقل ہے اس واقعے کے فرمایا کہ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا خواب ہی کے اندر وہ مولانا سے کہ دیوانے ہو گئے ہو اب میرے فیصلے پر بھی اعتماد نہیں ہے صبح کو جب اٹھے تو دیوانے ہو چکے یہ شان ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت تھانوی نے لکھا کہ یہ تو خیر ہو گئی کہ مسکراتے فرمایا تھا پیغمبر نے اگر عالم غزم کر فرما دیتے تو ایمانی چلا جاتا ہے ایمانی افرسط ہو جاتا ہے تو پیغمبر کی اب کوئی استہدہ کرے مذاہک کرے کھتنگبل کرے تمسکر کا معاملہ کرے الامان الرفی الامان الرفی باقی آئندہ کل انشاءاللہ وآخر دعوان باقی آئندہ کل انشاءاللہ